موسیقی اس کو دیکھ سکیں گے Thank you اسلام علیکم میں ہوں تمکینات کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی اسلام علیکم کل 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش میں People's Party نے محترمہ بن عزیر بھٹو کی شہادت کی تیروی برسی کے موقع پر ایک جلسہ کیا جس میں پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں شامل ہوئیں وہاں کیا کیا کچھ کہا گیا اور اس سے پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے کیا اشارے ملتے ہیں آج اس پر بات کریں گے سیٹھی صاحب پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جب مریم نواز تقریر کریں گے اور میں اس سے پہلے ایک اور بات بتاؤں کہ میڈیا نے اب یہ وطیرہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو باقی قائدین ہیں ان کی تو وہ تقریریں بلکل نہیں دکھاتے اور کل بھی یہ ہوا کہ صرف مریم نواز بلاول بھٹو اور آسیف زرداری صاحب کی تقریریں دکھائیں گئی باقیوں کو تو بلکل ہی سینسر کر دیا گیا تو یہ اب ان کا ایک بن گیا ہے پیٹرن کے اب اسی طرح وہ کرتے ہیں تو مریم نواز کی سپیچ کے اوپر میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہی تھی کہ نہ صرف پی ایم ایل این کے سپورٹرز بلکہ ان کے جو بہت ناکد ہیں بہت ناکدین جو ان کے کرٹکس ہیں وہ بھی ان کی بہت تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شاید یہ مریم نواز کی زندگی کی بہترین تقریر ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں جب وہ ہو رہا تھا جلسہ تو شبلی فراز صاحب فواد چودری اور جو حکومتی ترجمان ہیں وہ اس بات پہ بڑا ان کا مزاک اڑا رہے تھے قسم کا کہ دیکھئے گڑی خدا بخش میں پہنچے ہوئے ہیں یہ نون لیگ والے اور بینظیر بھٹو کی روح اس وقت تڑپ رہی ہوگی کیونکہ یہ منافقوں کا ٹولہ ادھر ان کی برسی پہ موجود ہے تو اس کے جواب میں یہ بھی آ رہا تھا نون لیگ کے سپورٹرز کی طرف سے کہ شبلی فراز صاحب آج تو اصل میں آپ کے والد احمد فراز صاحب کی روح تڑپ رہی ہوگی کیونکہ وہ ساری زندگی اس نظام کے خلاف شائری کرتے رہے جس نظام کی آج آپ خدبت کر رہے ہیں تو ایک تو یہ چلتا رہا جو حکومت کی طرف سے آ رہا تھا اور جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا تھا تو اب یہ مجھے بتائیں کہ اس جلسے میں کیا آپ کو نئی چیز لگی اور کیا خاص چیز لگی آپ کو دیکھئے تمکنت یہ بڑا اہم جلسہ تھا اس میں بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی یہاں تک وہ پہلا مسئلہ آپ نے جو سوال کھڑا کیا کہ شیبی فراز صاحب نے اس ٹولے کی بات کی ہے اور روحوں کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے ٹھوس جواب ان کو مل گیا ہے کہ احمد فراز صاحب بھی اپنے قبر میں رو رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے صحیح کہا کہ ساری عمر انہوں نے ارثوریٹرینزم اور فاشزم کا اپوز کیا بڑے پرگریسیف پوئیٹ تھے اب جب بھی ان فیکٹ مجھے یاد آیا کہ جب یہ شیبی فراز صاحب کی نومنیشن ہوئی اس کے منسٹر صاحب تو میں نے اس وقت یہ شاید کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ اور کیونکہ ان کی والدی والد صاحب بڑے مشہور شخص تھے اور وہ بڑے اچھے آدمی تھے اور بڑے پرگریسیف تھے میرا خیال تھا کہ یہ بھی کچھ شاید ان سے کچھ سے اپنے والدہ والد صاحب کا کیریکٹر لے کے آئے ہو مگر انفورچنیٹلی میرا خیال ہے تقاضہ ان کے جوب کا ایسا ہی ہے کہ ان کو اس کے سبی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے اور عمران خان صاحب خصوصا ان کو اوپر کافی نظر رکھتے ہیں اور ان کو کہتے رہتے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں آپ نے یہ کیوں نہیں کیا ان فیکٹ بہت سے منسٹرز جو ہیں کہ چاہیے خان صاحب خود کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو یہ نہیں صحیح کہا یہ نہیں کہا ایسے کہنا چاہیے جو ان کے اپنے خیالات ہیں وہ چاہتے ہیں کیونکہ منسٹرز بلکل اسی زبان میں اور اسی انداز میں ان کو بیان کریں سو میرا خیال ہے اب وہ فراہ صاحب کی کتنی غلطی نہیں ہے مجموعیت کی کیا ہے کیا ہم نے نئے نئی باتیں دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ صحیح ہے کہ پہلی دفعہ نونگلی کے کوئی اہم روکن لڑکانہ گئے ہیں اور محترمہ کی برسی پہ وہ پہنچے ہیں اور جس قسم کی سپیچ مریم نے کی میں سمجھتا کافی انکریڈیبل سپیچ تھی کافی بریج بیلڈنگ سپیچ تھی اور بڑی دل سے انہوں نے کوئی باتیں گئی اور یہ صرف پیپلز پارٹی کو کہ کارکنوں کو دل سے لگی مگر اور بھی بہت سے لوگوں کو کیونکہ محترمہ کے ساتھ جن کی ہمدردیاں تھی اگر آج پیپلز پارٹی کے ساتھ اس قسم کی ہمدردیاں نہیں ہیں مگر محترمہ سے تھی تو ان کو بھی بہت پسند آئی اور بڑے دل کو لگی جا کے اور بہت زبردست مریم نے باتیں کی اور میں دیکھ رہا تھا کہ کسی قسم کی ہچکچاٹ نہیں تھی دیکھ رہے تھے ایسے نہیں تھا کہ پڑھ کے کو بات کر رہی ہے دل کی باتیں کی اور اس کی سنسیریٹی جو تھی وہ میرا خیال ہے آپ سب کو واضح ہو گئی ہے کہ انہوں نے دل سے یہ باتیں کہی ہیں محترمہ کے بارے میں بھی اور اسی طریقے کے ساتھ میرا خیال ہے ان کا رویہ بھی پیپلز پارٹی اور بلاول کے ساتھ اسی قسم کا ہے کہ اب نیا دور ہے جو نیا دور میں ہمیں وہ جو پرانے چارٹر او ڈیموکرسی ہے وہ اس وقت کی جو حبدردیاں تھی اس کے باوجود کہ ہم نے بہت سی دونوں سائیڈز نے اس کے بعد بغاوتیں کی اور دگا بازی بھی کی اور لیڈ ڈاؤن بھی کیا ایک دوسرے کو فر شورٹ ٹرم پولیٹیکل گئنز مگر اب وقت آگیا ہے کہ we should get on with the چارٹر او ڈیموکرسی اور دو نئے لیڈرز ہیں نئے جوان لیڈرز ہیں جن کی کوئی لگج نہیں ہے مگج نہیں ہے پرانی ڈریس ٹرسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسی قسم کی مجھے فیلنگز ملی تھی جب بلابہ بھٹو صاحب گئے تھے افسوس کرنے رائیوڈ اور اب بھی مجھے اسی قسم کی فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ دو نوجوان لوگ ہیں یہ شاید اب کوئی نئے طریقے کے ساتھ بات کریں گے اور پاسٹ کو ملا کے کوئی نئی جمہوریت کے لیے جو باتیں یہ کرتے رہتے ہیں آئین کے لیے یہ باتیں مل کے اب کریں گے ایک دوسرے کو نیچے نہیں لگائیں گے اور ایک یقجیتی کے ساتھ جو وے فارورڈ ہے اس میں کمپرمائزز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اور آگے چلیں گے تو میرا تو سب سے بڑا ٹیک اوئی یہی تھا اور میں نے دیکھا کچھ لوگ ٹویٹ بھی کر رہے تھے کہ جی جی یہ اب لگتا ایسے ہے کہ پیپلز پارٹی اور نونلی کے درمیان ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے اور یہ دو نئے لیڈرز جو ہیں نوجوان ہیں یہ پرانی بیگج لے کے نہیں چلیں گے اور انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ان کے بڑوں نے کیا کیا غلطیاں کی پہلے جس کی وجہ سے یہ اب دونوں سیاسی جماعتیں مارجنلائز ہونے کے لیے وہاں پہنچا دی گئی ہیں کچھ ان کی اپنے بھی پاؤں پر انہیں کو رہاڑی ہماری ہیں اور کچھ تشفروں نے بھی جو کر سکتے سے کیا تو یہ یہ اور یہ میں نے بلکل بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو وہاں آیا تھا اور جو انتظار کی اس ٹھنڈ کے اندر اس سردی وہ مریم کو سننے آئے تھا بلاول کو بہت دفعہ سنا زرداری صاحب کو تو ہر سال ہی سنتے ہیں اور باقی جو سیاستدان تے ظاہر ہیں ان کو بھی پہلی دفعہ اتنہ بڑا پلیٹ فورم ملا ان کی باتیں بھی بڑی زبردست تھیں مگر سننے وہ مریم کو آئے تھے میرا خیال ہے خوش گئے ہوگے کیونکہ مریم نے ان کے دل جیت لیا جی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نوجوان جو جو جوان لیڈرز آئے ہیں اور نیا دور اور جو بزرگ سیاستدان یعنی کی جو ہمارے اولڈ گارڈ ہیں وہ ان کا بیگش تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ پھر جو زرداری صاحب کی تقریر تھی تو اس نے ایک وہ جو الزام لگا رہی تھی حکومت کہ جی پیپلز پارٹی نہیں ہے ساتھ پی ڈی ایم سے اسطیفوں اور یہ جو لانگ مارچ دھرنا اور یہ ساری چیزیں اس ماملے پر ایک پیچ پر نہیں ہیں تو یہ تو اب وہ ہیڈ لائن لگی دیا آج کے زرداری صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم سے سیکھیں ہم نے جس طرح سے مشرف کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا تھا وہ ہمارے سے لیں آپ گائیڈنس اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جیل بھریں گے تو یہ پھر بات تو کنفرم ہو گئی نا ایک طرح سے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی یہ اسطیفے ہاں دیکھئے ایسے ہے کہ زرداری صاحب نے جو بات کی آخر میں کی مگر جیسے آپ کہہ رہی ہیں اس میں سے ہم آج ہیڈ لائنز ہو ہی لگی ہیں کیونکہ زرداری صاحب نے بالکل اظہار کر دیا کہ شاید جو سٹریٹیجی اس وقت نون لی گیا مولانا اختیار کرنا چاہ رہے ہیں میس ریزنیشنز کی اور لونگ باچ کی شاید اس میں تھوڑی سی وہ تبدیلی اس پہ لانا چاہے اور انہوں نے اشارہ کیا مگر اس اشارے سے یہ پتا چل گیا ہے کہ آگے جو راستہ ہے اس میں ہر بات پیپلز پارٹی نون لی گیا اور مولانا کی نئی مانے گی اب وہ کیا باتیں میرا خیال ہے یہ ہم بات کر لیلی چاہیے میرا خیال ہے زرداری صاحب نے یہ ایک بات تو کہہ دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیلے بھرنا کام ہے جیلے بھرے گی اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ یہ جنب جو ہے یہ جیلے بھرنے والی جنب جو ہے یہ رات و رات ختم نہیں ہو جائے گی مطلب اس کا یہ ہے کہ ریزگنیشنز کی اوپر بھی باتچیت ہوگی اور ریزگنیشنز کے بعد اگر حکومت فوری طور پر صیفہ نہیں دیتے عمران خان صاحب یا نئے الیکشن آرڈر نہیں کرتے تو پھر ایک اور وہ کس قسم پہ اتجاج ہوگا اس کی اوپر بیورو نے اشارہ کیا تو ہم یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں یا اکلیس نے ادازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے اب زرداری صاحب کی باتوں کے بعد آگے جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی ہیں وہاں کون سے سوال کھڑے کیے جائیں گے اور وہاں کس قسم پہ جواب طلب کیے جائیں گے اور شاید کس قسم کی کنکلویشنز نکلے گی وہاں سے اگر آپ چاہے تو میں اس پر طلب سے بات کر سکتا ہوں جی 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 بلکل یہی بات تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اب یہ کہ آپ نون لیگ اور جو بولانا فضل الرحمن ہے وہ کتنی بات سنیں گے زرداری صاحب کی اور آگے اب یہ کس طرح سے بات چلے گی دیکھیں تمکنیت ایسے ہے کہ ابھی تک تو جو باتیں چل رہی تھی اس میں دو تین چیزیں تھی ایک یہ کہ لانگ مارچ ہوگی ایک یہ کہ کہ جی اکتیس جنوری تک عمران خان صاحب صریفہ دے دیں اور ایک یہ کہ ہم اسمبلی سے ریزائن کریں گے اب یہ تین باتیں چل رہی تھی میرا خیال ہے زرداری صاحب کی بات کے بعد اب ہم جو آگے راستہ ہے اس کی طرف کچھ بڑھ سکتے ہیں جو آگے جانے ہونے والا ہے ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے اور بتا بھی دیا ہے ان کو کہ ہم سینرٹی الیکشن بھی لڑیں گے نہیں کریں گے سو ظاہر ہے اگر پروڈنشل اسیمبلی سے ریزائن نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ اب سینرٹ کی الیکشن لڑے گی کیوں کہ اب فیبوری میں یا مارچ میں ہوگی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ریزگنیشن کا مسئلہ آتا بھی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پروڈنشل اسیمبلی سے ریزائن نہیں کریں گے اور اسے سینرٹ کی الیکشن لڑے گی اس کے علاوہ بائی الیکشن آرہے ہیں پیپلز پارٹی اس میں بھی حصہ لے گی کیونکہ وہ بائی الیکشن میں بھی ایک دو پروڈنشل اسیمبلی کی سیٹس ہیں جو کہ یہ چاہیں گے کہ وہ مل جائیں تاکہ سینرٹ کی الیکشن میں ان کا وزن بھاری ہو مڑھ جائے تو یہ باتیں تو اب واضح ہو گئی کیونکہ ہم پرڈک کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگلی بائی الیکشن جو آرہی ہیں اس کا بھی حصہ اس میں بھی حصہ لیں گے نمبر ایک خصوصاً پروڈنشل اسیمبلی نمبر دو کے سینٹ سے کے الیکشن کے کے لیے وہ لڑے گے وہ اور نمبر تین پروڈنشل اسیمبلی سے ریزائن نہیں کریں گے آئیے آگے بات اور یہ اپنے ساتھیوں کو بتا دیں گے اب دو سوال کھڑے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اچھا تو پھر نیشنل اسیمبلی میں آپ ریزائن کریں گے پہلی بات اور اگر مان جاتی ہے کہ ٹھیک ہے نیشنل اسیمبلی میں کسی سٹیج پہ جب سارے متفق ہو جاتے ہیں تو ہم ریزائن کر دیں گے کیونکہ نیشنل اسیمبلی اگر فارغ ہو جاتی ہے تو جنرل الیکشن جنرل الیکشن سکتے ہیں جنرل الیکشن بھی ضروری نہیں ہوتا کہ پروڈنشل الیکشن بھی ساتھ ساتھ جنرل الیکشن الگ بھی ہو سکتے ہیں آج تک تو کوشش ہی کی گئی ہے کہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو پروڈنشل الیکشن بھی ساتھ ساتھ ہو جائیں مگر اگر وہ پروڈنشل اسیمبلی ڈیزولو نہیں کرتی تو پھر پروڈنشل اسیمبلی الیکشن نہیں ہوں گے مگر اگر گورنر صاحب پروڈنشل اسیمبلی کو ڈیزولو کر دیتے ہیں یا گورنر ضرور لگا دیتے ہیں یا کچھ اور راستے نکال لیتے ہیں تو وہ پھر چیلنج بھی ہو جائے گا تو یہ ایک معاملہ چلتا رہے گا مگر اب فیصلہ کرنا ہے مولانا نے اور نورلی کہ جی کیا ہم کیا کریں گے اگر پیپلز پارٹی نہیں کرتی تو ہم کریں گے یا نہیں کریں گے اب ان کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ شاید وہ یہ فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں ہم سارے یونائٹیڈ رہتے ہیں کہ ابھی اس سٹیج پہ ہم نے پروینشل اسیمبلی سے ابھی ریزائن نہیں کرنا اگر کرنا ہے تو پہلے نیشنل اسیمبلی سے کریں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ سینٹ جو ہے اس کے الیکشنز ہوں گے اور پیپلز پارٹی نون لیگ سب اس میں بھرپور طریقے کے ساتھ حصہ لے گے فیبری مارچ میں اور اگر اس کے بعد اگر پھر کریسز کو بڑھانا ہے تو پھر نیشنل اسیمبلی سے سب لوگ ریزائن کرنے کیونکہ سینٹ کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے سینٹ کو انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ تو پھر وہ تو پھر ساری چھ سال کے لیے پی ٹی آئی کی ہو جائے گی اور بہت سے مسئلے بن سکتے اور اس لیے میرا خیال ہے کہ سینٹ کو یہ رکھے گے وہاں یہ رہیں گے بکوز وہ سارے پاکستان سال کے بعد آدھے سینٹرز جو ہیں وہ اسیمبلیز پروینچل اسیمبلی اور دو نیشنل اسیمبلی کی سیٹے ہوتی ہیں فیٹل ایریا فیٹل تیپلی باقی ساری سار سیٹے جو ہیں وہ چاروں پروینچل اسیمبلیز کی ہوتی ہیں تو اور پھر یہ بھی کہ اگر نیشنل اسیمبلی بعد میں ہم نے ریزائن کرنا تو پھر اس سٹیج پہ جبکہ سینٹ کے ختم ہو گئے ہوں گے اور آپ سینٹ میں اپنی بربور طریقے سے آپ بیٹھے ہوں گے اپوزیشن کرنے کے لیے اور اگر اس سٹیج پہ آپ پروینچل اسیمبلیز سے ریزائن بھی کر دیتے ہیں بعد میں تو پھر سینٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے جو لوگ سینٹ میں بیٹھے میں وہ بیٹھے رہیں گے اور اگر آپ نے اس کے بعد کوئی کرنی ہے تو سینٹ الیکشنز کے بعد آپ یا نیشنل اسیمبلی یا نیشنل اور پروینچل اسیمبلیز یا یہ کہ پنجاب میں ریزائن کر دیں اور سندھ میں نہ کریں تو مطلب ہے یہ پھر بہت سے آپشنز کھل جاتے ہیں ڈیپینٹ کرتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ان کی مہم چل جائے تو میرا خیال ہے آپوزیشن کے پاس کافی آپشنز ہیں اور زرداری صاحب یہی کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی کہ سارے آپشنز ایک وقت کلوز نہ کر دیے جائے اور سارے آپشنز کو رکھا جائے ایک ایک کر کے پتہ کھیلا جائے کیونکہ ان کا یہ جو ہے کہ ہمیں جیلے کاٹنی پڑے گی جیلے بھرنی پڑے گی ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے long march یا ان کی جو اتجاج ہوگا یا جو strike calls ہوں گی کیونکہ یہ سارا ہر روز نکلیں گے پھر بعد کیونکہ پھر اس کے بعد سوال یہ آئے گا کہ جو اگر سب نیشنل سیمیری سے ریزائن کر دیتے ہیں تو پھر بائی الیکشنز تو ہونے ہیں تو وہ بائی الیکشنز کیلئے پھر کیا یہ ہونے دیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے بائی الیکشنز تو اس لیے پھر اس کے لیے اتجاج جانی رہے گا وہ جب اتجاج جانی رہے گا تو گورنمنٹ کی طرف سے پھر ریپنشن بھی ہوگی جیلے وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کریں گے یہ ہر جگہ پہ کانر میٹنگز ادھر ادھر یہ ہر جگہ پہ انتشار پھلائیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے تو میرا خیال ہے زردانی ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ اگر تو عمران خان نہیں جاتا اور یا اس کو دھکیلہ نہیں جاتا تو پھر ٹھیک ہے پہلی سٹیج پہ ہم سینٹ کو کنٹرول کریں گے تاکہ یہ سویپ نہ کریں دوسری سٹیج پہ پھر ہم نیشنل اسیمبلی اور اس کے بعد پھر ہم بائی لیکشن نہیں ہونے دیں گے اور تاکہ یہ معاملہ جو ہے اگلے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے یہ چلے اور تاکہ آخری وہ سٹیج آئے کہ اتنی کرایسس ہو جائے کہ جو ان کے ستون ہیں وہ پھر نیچے سے ہٹ جائیں اور پھر عمران خان صاحب جو ہے جس دن جس دن وہ ستون ہٹے عمران خان صاحب کی الائزیورد کو چھوڑ جائیں گے اور ایک چیج آ جائے گی یا ابراہ خان صاحب خود ایک نیل ایکشن کال کر لیں تو میرا خیال ہے اس قسم کی آگے کوئی سٹریٹیجی بڑھنے جا رہی ہے آجا سیڈی صاحب ابھی ایک میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو کوئی بھی تحریک ہوتی ہے مومنٹ ہوتی ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے عوام کا کہ اس کے اندر کتنا جذبہ ہے جاری ہے جلسے ہو رہے ہیں اور اب ایک وہ تھا کہ جی نیکس ٹیجی ہے کہ جی استیفے دیں گے لانگ مارچ ہوگی دھرنا ہوگا اگر یہ سارا کچھ نہ ہوا تو آپ کا نہیں خیال کہ یہ اس تحریک میں سے ہوا نکل جائے گی اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ یہ مومنٹم کو اتنی جاری نہیں رکھ سکیں گے اس طرح سے قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کی ایک چال ہو کہ اس کو ساری چیز کو اس طرح سے ڈیلے کیا جائے اور اس کو مومنٹ کو ڈیریل کیا جائے نہیں میرا خیال ہے یہ اتنی بڑی سازش زرداری صاحب پی ڈی ایم کے خلاف نہیں کر سکتے نہ ہی کریں گے بلاول اور وہ بہت آگے آگے ہیں ان کا بھی انفرس ریس کے اندر کہ امران کان صاحب کی چھٹی ہو اور اگر کوئی جنرل ایکشنز ہونے ہیں تو وہ ہو جائے تو میرا خیال ہے مگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک ہی وقت سارے پتے کھیل لیا جائے اور پھر ہاتھ پہ کچھ نہ رہے اور یہ کسی طریقے سے سروائیو کر جائے اور پھر اتنا بڑا مقصان ہو جائے تو ایجنگ ہی وانس ٹو پلے پتے کیسے آ رہے ہیں اور اس کو کھیلے کہ انہوں نے یہ کہا رہا کہ دیکھیں میں نے کس طریقے سے مشرف کو آٹ میں الیکشن ہوئی اور پھر انہوں نے کس طریقے کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ مل کے ایک دھمکی دے کے ان مشرف کو اور پھر یہ کہ جی امپیشمنٹ کی دھمکی اور پھر ان کو ایز آؤٹ کیا اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی لمبی گیم کھیلنے والے اس پر شوق رکھتے وہ یہ نہیں کہ یہ کوواری کی طور پر چلے گی نہیں ایز اپلیئر تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پلے کیا جائے اور تو وہ پلے کریں گے اب آئی بات کہ اس کے اندر نون لیگ پھر کیا کرے گی میرا خیال ہے ان کو یہ فیصلہ یہی کرنا پڑے گا کہ زرداری صاحب جس طریقے سے ان کو کہہ رہے ہیں یہ ان کو شاید اسی طریقے سے آگے بڑھنا پڑے گا اور اس کے میرا خیال ہے یہی ہوگا کہ اتفاق رہے یہ نہ امپریشن ملے کہ ہم ٹوٹ گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم ٹوٹ جائے گا نہیں مومنٹم نہیں ٹوٹے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنوری کا مہینہ پر ٹھنڈ اور یہ سارا کچھ میرا خیال ہے کچھ لانگ مارچ کی پھر تیاریاں شروع ہو جائے گی اور جب کچھ تیاریاں شروع ہوگی تو ایجیٹیشن تو رہے گی سویچیز رہے گے ٹیلی ویشن کی اوپر آنا جانا رہے گا اور جس قسم کے باہر حالات ہیں وہ بڑے بڑے حالات ہیں اور کوئی بہتری کی طرف کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ مہیشت بہتر ہو جائے گی جو ملازمتیں ملنے شروع ہو جائے گی مہنگائی کام ہو جائے گی کرائسس فوڈ کی کسی اور چیز کی نہیں آگی یہ تو چلتا رہے گا اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کر لیں گے کل پر سو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام رہے گی جب بھی یہ ان کو بلائیں گے تو یہ رہیں گے اور اس کے اندر یاد رہے کہ زیادہ تر جو عوام آئے گی وہ مولانا کے لیے اور نونلی کے لیے آئے گی ویسے بھی پنجاب کے اندر جب لاؤنگ بارچ کریں گے تو سندھ سے اگر کسی نے حصہ بھی لیا لاؤنگ بارچ میں تو کتنے لوگ آ جائیں گے پانچ چار پانچ تین چار ہزار لوگ وہاں سے چلیں گے پنجاب کے اندر سے برشید پانچ چلیں گے بڑے تھوڑے لوگ ہیں سپورٹ ہی نہیں ہیں زیرہ طرح تو وہ پھر مولانا اور نواز شریف صاحب لاؤنگ بارچ کو چلیں گے اور جو آگے ایڈیٹیشن ہونی ہے وہ بھی کریں گے سندھ کے اندر تو ان کی اپنی حکومت وہاں کیا وہ ایڈیٹیشن کرے گی تو میرا خیال ہے ہمدردی رہے گی اور سترائیٹیجی یہ ہی رہے گی مگر مولانا کو اور نواز شریف صاحب کو اور باقی ساتھیوں کو یہ سارا بوجھ اٹھانا پڑے گا ٹھیک اچھا اب میں ایک ایسی تقریر کا آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو تقریر ٹی وی پہ تو نہیں دکھائی گئی اور وہ تقریر تھی مولانا غفور حیدری صاحب کی جو نمائندگی کر رہے تھے جے یو آئی کی مولانا فضل الریمان کیونکہ وہ آئے نہیں تھے تو ان کی جگہ انہوں نے تقریر کی اور نوملی فضل الریمان صاحب بہت سخت باتیں کرتے ہیں لیکن اس بار تو غفور حیدری صاحب نے گراؤنڈ سے باری بال پھینک دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاستدانوں کی کردار کشی کی جاری ہے یہ نیب کے مقدمے کیے جارے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نیب کے چکر لگائیں گے یا ہم پرائم میسٹر ہاؤس کے چکر لگائیں گے انہوں نے کہا ہم وہاں چکر نہیں لگائیں گے ہم سیدھا جی ایج کی ہو جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں یہ تو بات اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جو یہ غفور حیدری صاحب نے کر دی ہے آپ کو کیسا لگا کیونکہ یہ ٹی وی پر دکھائی لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے یہ انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا اس سے پہلے ایک اور ایٹیو میں انہوں نے یہ بات کہی تھی اور اب انہوں نے پورے پلیٹ فرم پر کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مولانا کی اس کی انسپورٹ ہے اس قسم کے پروجیک کی دیکھئے اب یہ دھمکیاں تو آئیں گی کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ ستون جب تک ہٹے گا نہیں اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہلیں گے نہیں تو وہ تو سٹیٹیگی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ستون کے ساتھ بات تو نہیں کرنی ہم نے مگر اس کو اشارے تو یہ ہی ہے کہ جی آپ اگر اگر آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو پھر یہ ہی ہوگا اچھا مگر ایک بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ بلاول نے تو پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کو جنرل طریقے سے کے بارے میں ان کو تنکیر کی ہے مگر ناموام نہیں لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم بھی ناموام نہیں لی رہی مگر انڈریکٹلی باتیں کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا اچھا اب مولانا کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اگریسیو ہیں اور میرا خیال ہے وہ تکلیف بھی ہو رہی ہے کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ مولانا کی پارٹی کو بھی کمزور کیا جائے آپ نے دیکھا فوروڈ بلوکس بننے شروع ہو گئے ہیں مولانا شیرانی وغیرہ تین چاند لوگوں کوئی درودھر کر دیا ہے اور وہ پھوٹ پا پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو مولانا بھی پھر ہٹ بیک کریں گے اور جاہرہ یہ کوئی گورنمنٹ تو کھپاس تو اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ جا کے لوگوں کو فوروڈ بلوکس بنوالے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سٹیبلشمنٹ کرتی ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب مولانا جو ہیں وہ یہ بہت بڑی درکی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے وہاں اور بائی دے وی بات یہ ہے کہ اگر دوزار بندہ بھی چلا جاتا تھا ہزار بندہ بھی چلا جاتا تھا یا کہتے ہیں آپ جا رہے ہیں تو پھر تو ترشدد کا پوسیبلیٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہونے نہیں دیں گے ان کو جی ایش کیو کے قریب ہی بھی آنے نہیں دیں گے اور اگر ایسی بات ہوگی تو پھر وہ ریجز کو اور دوسرے لوگ کو بلائیں گے پولیس کو بلائیں گے اور ان کو روکیں گے اور کوئی جانے کی کوشش کریں گے سیل آف کر دیں گے تو پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں ٹیئر گیسیں گئے وہ اب وہ بات یہ ہے کہ نور لیگ ہو یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہو جیالے ہو یا نور لیگ کے بھی جیالے ہو تو وہ ایک بات ہے مگر یہ مسئلی لوگوں کی اوپر اس قسم کی ٹیکٹکس استعمال کرنا بڑی نہیں ہے یہ بات یہاں وہ مذہبی جو پیشن ہوتا ہے وہ لے میں آ جائے گا تو میرا نہیں خیال یہ ایک پہلی بار ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی مذہبی جماعت کے اوپر اس طریقے سے کیا کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک مذہبی جماعت بھی اعتجاج کرنے جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ نہ ہو مگر یہ تھریٹ بڑی ریل ہے اور اگر یہ تھریٹ ہے اس سے پیچھے ہٹنا بھی کچھ لیے بغیر ممکن نہیں ہے تو یہ جیسے یہ نیب کی طرف سے یہ کارکر کاروائی اب نظر آنے آئی ہے تو مولانا بھی ہتھیار جو ہے وہ تیز کر لے گی کیونکہ نیب جو ہے وہ میرا خیال ہے مذہبی لوگوں کے ساتھ اتنے پنگے نہیں لے گی پروپیگنڈے ہوں گے سب کچھ ہوگا مگر مولانا کو اس طریقے سے کرنا اور ان کے لوگوں کے ساتھ کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ اسکنگ فور ٹربل میرا خیال ہے دونوں سائٹس کوئی ریڈ لائنز جو ہے نا فائنل ریڈ لائنز کرس کرنا مشکل ہو جائے گا ایک دفعہ وہ کرس ہوگی تو پھر بہت سے اور مسائل بن جاتی ہیں تو اسٹیبلشن کو بھی سوچنا پڑے گا اور جے ایو آئی کو بھی سوچنا پڑے گا بات تو ہو گئی اب بات کہاں تک جاتی ہے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا دیکھئے ایک بات ہے کہ پنجاب کے اندر اب اسٹیبلشنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عام لوگ بھی بہت باتیں کر رہے ہیں یہ آج تک ہوا نہیں ہے یہ بہت ملک کے لیے نقصان دے ہیں اور سوچنا چاہیے اسٹیبلشنٹ کو یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور کیا خانیاں ہیں شاید ان کی پولیسیز میں کوئی پراؤبلمز ہیں مگر یہ ہے کہ اب مذہبی جوابتیں بھی جے ایو آئی انہیں کرنا شروع کر دیا جوابتیں اسلامی تو کبر سے سے کر رہی ہے الگ کر رہی ہے مگر وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں اسٹیبلشنٹ کے ساتھ ظاہر ہے وہ جہاد بات ختم ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا تو اس لیے وہ بھی خوش نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں اسٹیبلشنٹ دیز آ دے پریشا اور بہت سیریس تھنکن کرنی چاہیے ان کو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں سیمنٹ یا گلو تو اس ملک کو کٹھا رکھتا ہے تو اب تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کی پولیسیز کی وجہ سے وہ گلو جو ہے وہ بگل رہی ہے سیمنٹ بگل رہا ہے اور پتہ نہیں آگے کیا مسئلے بدنے رہے ہیں تو یہ سوچ سوچنے والی بات ہے جی خدا کرے کہ کسی تسادم اور تشدد کی طرف بلکل نہ بڑھیں اور اس سے پہلے ہی افامو تفہیم سے ملکی بہتری کے لیے کچھ ہو کل بلکہ جب سیٹی صاحب یہ میں جلسہ دیکھ رہی تھی تو بہت سے لوگوں نے نہ صرف بینظیر بھٹو شہید کی بات کی زلفقار علی بھٹو کی بات کی اور اس طرح کے جو بہت سے ہمارے اس طرح کے حادثے ہوئے میں احسان ہوئے میں اس کا ذکر ہو رہا تھا تو اب ہم اور اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے میرے اس وقت دماغ میں ایک شیر آیا تھا وہ میں سنانا چاہوں گی کہ فیض صاحب کا ہے کب نظر میں آئے گی بے داگ سبزے کی بہار کب نظر میں آئے گی بے داگ سبزے کی بہار خون کے دھبے دھولیں گے کتنی برساتوں کے بعد اب ہمیں یہ خون کے دھبے دھونے کی ضرورت ہے نہ کہ اس پر مزید دھبے لگیں آج کی پروگرام میں اتنا ہی آپ سے پھر مولاکات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی